فلم بنانے والا عیسائی کہ میں نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں تو نبی سوئی قوم جاگ اٹھی بیدار مسلمہ سوتا ہے گہوارہ قلب مومن ابجز بھائی ما سوتا ہے مغرب کی وادیوں سے گوجی ازا ہماری تھمتا نہ تھا کسی سے سیلے روا ہمارا میرے محترم مزرگو اور دوستو وقت ایک بچ چکا ہے اب بلا تاخیر میں جن کے انتظار میں ہر آدمی شدت سے بیچین تھے ان سے میرا مقصد نبیر شیخ الاسلام حضرت موانا سید حسن اسجد مدنی دامت برکاتہم العالیہ جو سیکریٹی ہیں جمعیت علماء اتر پردیش کے معافضرات کے طرف سے حضرت کا استقبال کرتے ہیں ویلکم کہتے ہیں اور اپنی ناسیحانہ کلام کے لئے دعوت دے رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصطفَا امَّا بَعْدِ صدر محترم جمعیت علماء کے خدام مختلف ذلو سے آئے ہوئے جمعیت علماء کے ذمہ داران آج ہم اور آپ یہاں جو بیٹھے ہیں وہ چند باتوں کے سلسلے میں مشورہ ہے اسی مشورے کے لئے ہم اور آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں ملک کے جو حالات ہیں وہ حالات آپ کے سامنے ہیں ہر کوئی اس کو دیکھ رہا ہے ان حالات میں ہمیں کیا کرنا ہے کس طریقے سے ہمیں قدم آگے بڑھانا ہے کیسے اپنے ملک کی ہم کو حفاظت کرنی ہے اور ملک کے اندر رہنے والے تمام لوگوں کو پیار و محبت کے ساتھ کیسے آگے لے کر چلنا ہے یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اس بات کو ذہن میں رکھے جمعیت علماء کا ہر خادم جمعیت علماء کے کاموں میں بنیادی دو کام ہیں ایک اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اور دوسرے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا یہی دو آپ کے بنیادی کام ہیں جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے جمعیت علماء کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے جمعیت علماء نہ خود الیکشن لڑتی ہے نہ کسی کے لئے الیکشن لڑاتی ہے صرف ایک مذہبی جماعت ہے جس کا کام روز اول سے اپنے دین کی حفاظت ہے اپنے ملک کی خدمت ہے اور ملک کے اندر رہنے والے جو بھی لوگ ہیں ان کا مذہب اور دھرم کچھ بھی ہو ان تمام لوگوں کی خدمت کرنا یہی جمعیت علماء کا کام ہے اور یہ آپ کا فریضہ ہے تو اللہ کے دین کی حفاظت کرنا اللہ کے دین کی حفاظت کیسے ہوگی شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام یا دین کوئی مکان نہیں ہے جس کی حفاظت کے لیے آپ کو تلوار اور گولی اور بندوق کی ضرورت ہے کہ آپ اس سے اسلام کی حفاظت کریں گے اسلام کی حفاظت اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں اسلام کو اتار لیجئے اسلام کی حفاظت ہو جائے اگر ہماری زندگی اسلام سے دور ہے اور ہم کوشش کریں اسلام کی حفاظت کے لیے تو میرے بھائی یہ نہیں ہو سکتا ہے اسلام کے تقاضے کیا ہیں اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے دین کیا ہے شریعت کیا ہے ہم اور آپ سب جانتے ہیں پڑتے ہیں پڑاتے ہیں لیکن ہماری زندگی کے اندر وہ چیز نہیں ہے سنت کے مطابق زندگی نہیں ہے قول کے ہم پکے نہیں ہیں زبان سے جو کہتے ہیں اس پر عمل نہیں کرتے ہیں ہمیں اگر اسلام کی حفاظت کے لیے آگے آنا ہے تو یاد رکھئے سب سے پہلے اس دین کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے تمام ساتھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی جو آپ نے کہہ دیا ہے اس پر عمل سو فیصد ایک فیصد بھی ایسا نہیں کہ زبان سے کچھ کہا جائے اور عمل اس کے خلاف ہو لیکن آج ہم یہ دیکھتے ہیں خود ہمارے اندر یہ کمی ہے علماء کے اندر یہ کمی ہے کہ ہم اپنے کسی فائدے کے لیے اس بات کو کہتے ہیں اس کام کو کرتے ہیں جو حقیقت میں نہیں ہے یہ بات کہنے میں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے مختلف ملک سے حبیر رمضان المبارک آ رہا ہے تمام ملک سے لوگ مدرسے کی خدمت کے لیے اور مدرسے کے تعاون کے لیے پورے ملک کے اندر جائیں گے تمام لوگ جائیں گے مدرسے والے جائیں گے بہت سے لوگ اس کے اندر ایسے پکڑے جاتے ہیں جو بغیر کسی مدرسے کے ہو کر اور لوگوں کے ترمیان جا کر چندہ کرتے ہیں پیسہ لے کر آتے ہیں جب یہ چیز سامنے آتی ہے تو میرے بھائی ہم اصلاح معاشرہ کا جھنڈا لے کر کھڑے ہو رہے ہیں اور خود ہماری اصلاح نہیں ہے تو ہم دوسرے کی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں وہ لوگ سامنے آتے ہیں ایک ایک آدمی کئی کئی مدرسوں کی رسیدے لے کر جاتا ہے کئی کئی مدرسوں کا کام کرتا ہے کئی کئی لوگوں سے رابطہ رکھتا ہے ان کے ساتھ بھی معاملہ ہے ان کے ساتھ بھی معاملہ ہے ان کے ساتھ بھی معاملہ ہے کمیشن میں یہاں سے بھی کام ہے یہاں سے بھی کام ہے یہاں سے بھی کام ہے دوسرا یہ کہ مدرسے کے اندر مثلاً پچاس طالب علم ہیں تو لے کر جائیں گے کہ ہمارے ہاں پانچ سو طالب علم پڑھ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے یہ سراسر آپ غلط کام کر رہے ہیں جو مدرسے والے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم کو قوم کی اصلاح کی فکر ہے تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی ہوگی اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا اگر ہم صحیح ہوگئے تو نیچے جو بھی ہیں اللہ تعالی ہمارے صحیح عمل وہ پھر قوم کے اندر آئیں گے اور قوم کی اصلاح ممکن ہو سکے گی اور اگر ہماری اصلاح علماء نے اپنی اصلاح نہیں کی ہم نے اپنی اصلاح نہیں کی تو میرے بھائیو پھر یہ سوچنا کہ قوم صحیح ہو جائے گی یہ بہت مشکل کام ہے تو میرے عزیزو اللہ کے دین کی حفاظت یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اللہ کے دین کی حفاظت اگر کرنی ہے تو اس دین کو اپنی زندگی میں لے کر آنا ہوگا ہم زندگی میں دین کو لے کر آ جائیں گے اللہ اپنے دین کی حفاظت فرمائیں گے دوسرا ہے اللہ کی مخلوق کی مدد کرنا کوئی بھی ہو اللہ کا بندہ جہاں پر بھی کوئی پریشان ہو اس پریشان حال کی مدد کرنا آپ کا مذہبی فریضہ ہے اگر آپ نے دھرم کے آدھار پر مذہب کے آدھار پر بانٹا ہے تو یاد رکھئے کہ آپ اپنے مذہب کا دروپیوک کر رہے ہیں آپ اپنے مذہب کا غلط استعمال کر رہے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آپ کا عمل وہ سب ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی اپنوں کے ساتھ بھی غیر کے ساتھ بھی ہر کسی کے ساتھ بہتری کا برطاو کیا کرتے تھے ایک آدمی تھا جس نے اللہ کے نبی کے اوپر ایک فلم بنانے کی کوشش کی اور فلم اس لیے فرانس کا تاکہ اسلام کی خراب چیزیں دنیا کے سامنے پیش کی جائیں اللہ کے نبی کی خراب زندگی لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے اور اسلام سے ان کو متنفر کیا جائے دنیا کو بتلایا جائے کہ اسلام کتنا خراب مذہب ہے اس کے لیے اس نے فلم بنانے کی کوشش کی جب اس نے اسلام کو پڑھنا شروع کیا چند دن کے بعد وہ مسلمان ہو گیا ایمان لے کر آ گیا لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تم تو اسلام کے خلاف فلم بنا رہے تھے اسلام کو دنیا میں یہ بتلانے کے لیے کہ اسلام سب سے خراب مذہب ہے دنیا کا اس کے لیے تم لوگوں کو فلم بنا کر بتلانے کی کوشش کر رہے تھے تم خود مسلمان ہو گئے کہنے لگا کہ میرے سامنے محمد الرسول اللہ کا ایک واقعہ جب آیا اس نے میری زندگی کو بدل کر رکھ دیا کونسا واقعہ کہنے لگا کہ میں نے پہا کہ اللہ کے نبی محمد جس راستے سے مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے اس راستے پر ایک یہودیہ عورت رہتی ہے جو اللہ کے نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتی ہے جو اللہ کے نبی کے راستے میں شیشے کو توڑ توڑ کر ڈال دیتی ہے تاکہ اللہ کے نبی جب گزریں تو آپ کا پاؤں زخمی ہو جائے جب اللہ کے نبی گزرتے ہیں تو اوپر سے اپنے چھت سے اللہ کے نبی کے اوپر گندگی ڈالتی ہے کورا ڈالتی ہے لیکن نبی کوئی جواب دیے بغیر آگے بڑھ جاتے ہیں وہ کہتا ہے کہ میں پڑھ رہا ہوں کہ ایک دن اوپر سے کورا نہیں آیا دوسرے دن کورا نہیں آیا تو اللہ کے نبی کو فکر ہوئی اور پوچھا کہ وہ جو کورا ڈالنے والی عورت تھی وہ کہاں چلی گئی کورا کیوں نہیں آ رہا ہے کانٹے کیوں نہیں بچھائے جا رہے ہیں تو معلوم ہوا کہ وہ عورت بیمار ہے وہ کہتا ہے فلم بنانے والا عیسائی کہ میں نے دیکھا کہ جب اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہیں تو نبی اس کی عیادت کے لئے اس کے گھر تشریف لے گئے اس بوڑ ہی عورت کے پاس گئے اور کیا کہا فرمایا جا کر اللہ کے نبی نے کہ اے امہ تمہاری طبیعت کیسی ہے اگر تمہیں دواء کی ضرورت ہے میں محمد تمہارا بیٹا حاضر ہوں تمہارے دواء کی ضرورت ہے میں دواء لا کر دوں گا اگر تمہیں پیسے کی ضرورت ہے میں محمد تمہارا بیٹا حاضر ہے تمہیں جو خدمت کی ضرورت ہے تمہارا بیٹا تمہاری وہ خدمت کرے گا وہ عیسائی فلم بنانے والا کہتا ہے جس محمد کے ایسے بلند ترین اخلاق ہوں اس محمد کے دین میں داخل ہونا ہی سب سے بڑی کامیابی میرے عزیزو یہ کردار تھا آپ کے نبی کا آج بتلائے کوئی آدمی آج تو ہمیں غیروں نے نہیں آج ہم خود اس طریقے پر بٹ گئے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان الگ ہے اور غیر الگ ہے نہ ہم ان کے قریب جاتے ہیں نہ ان کو قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں نہ ان کو اپنے قریب لانے کی کوشش کرتے ہیں اے اللہ کے بندوں اس دین کو پہچانا تمہارے اوپر فرد ہے اگر تم ان لوگوں کو دین نہیں پہچاؤ گے اور اتنی دوری اختیار کر لوگے کہ ان کے قریب بیٹھنا تمہیں گوارہ نہیں ہوگا تو کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا کہ تم نے ان لوگوں کو دین کیوں نہیں پہچایا مجرم ہم ہوں گے اس لیے کہ دین اللہ کا ہمارے پاس ہے ان کو قربت کرنا قریب آنا ملنا جلنا بہت بہت شکریہ دوستو آپ نے فل واج پورا ویڈیوز دیکھا اور ویڈیوز آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آ جائے تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں اور لائک کریں سب سے قرائب کریں اور میری حوصل آپ ضائع فرمائیں شکریہ جزاک اللہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہان میں کامیابی ادا فرمائے شاد و آباد رکھیں پھر ملتے ہیں نیک سا ویڈیوز میں اور ایک اچھے اور شاندار ویڈیوز آپ کے لئے لے کر حاضر ہوں گا تو اجازت دیجئے پھر ملتے ہیں دوسری ویڈیوز میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ